سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹیشن کا شرن حکم کیا ہے یعنی مصنوعی بال لگوانا جیسے لوگ بعض گنجے ہو جاتے ہیں تو وہ بال لگواتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے تو جواباً عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے بال تو خیر کسی کو یا اپنی باڈی پارس جو ہیں آزاد جو ہیں وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے آنکھیں فلان کو دے دی جائیں میرے فلان حصے جو ہیں وہ فلان کو دے دی جائیں یہ انسان نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کے پاس یہ چیزیں اللہ کی امانت ہیں اور یہ ان کو اس طرح کسی کو دینے کا روادار جو ہے وہ نہیں ہے اس کو یہ حق کا حاصل نہیں چاہے وہ مطلب جیسے مردہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد کسی کے لیے یہ کہہ دینا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لگوانا ہی چاہتا ہے تو اپنی ہی بال جو ہے وہ اکڑوا کر کسی جسم کی کسی حصے سے اپنے سر پہ لگوائے یا کسی اور جگہ پہ اگر وہ لگوانا چاہتا ہے تو وہ لگوا سکتا ہے کسی اور کے بال یا حرام جانوروں کے بال وہ انسان جو ہے وہ نہیں لگوا سکتا صرف اپنے بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن یہ انسان کروا سکتا ہے پھر اس کے بعد آگیا اور حکم ہے کہ اگر وہ اپنی بال لگوائے تو اس نے اگر لگوائے ہیں تو وہ کسی حرام یعنی خنزیر کے نہ ہوں یا کسی اور انسان کے نہ ہوں یا کوئی اور حرام اس طرح کا جانور جو اس کے نہ ہوں تو اگر اس نے لگوائے ہیں تو اگر تو وہ ریموو ایبل ہیں باس کا تو پٹی سے ہوتی اس کے اوپر لگے ہوتے اور پٹی کو چسپا کر لیتے ہیں اگر تو وہ ریموو ایبل ہو ہٹانے سے ہٹ جاتی ہو تو پھر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہو اس کو ہٹا کر سکن کو جس کو بشرا کہتے ہیں وہ چمڑے کو تک پانی کا پنچانا وہ مسیح کی حالت ہو یا غسل کی حالت ہو یعنی دھونے کی حالت ہو وہ ضروری ہے لیکن اگر وہ باڈی کے ساتھ فکس ہو جائیں اور ریموو نہیں ہو سکتے یا وہ آج کل یہ سٹائل ہے کوئی بلکل برہ راست اس کے سر کے اندر لگا دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کیا ان کی گروت بھی ہوتی وہ اگتے بھی ہیں تو پھر اب ان کا حکم یہ کہ وہ باڈی کا حصہ بن گئے اب آپ عام ایک نارمل انسان کی طرح ان کے اوپر مسا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو ایک نارمل انسان کی طرح یا آپ ان کو دوئیں گے یا یہ نہیں کہ آپ ان کو نکالیں یہ تو پوسی بھلی نہیں رہتا تو وہ ہر جو ہے وہ اس صورت میں گنجائش ہے کہ وہ پاگ اپنے ہوں بال غیر کے نہ ہوں کسی اور انسان کے نہ ہوں یا کسی نجس خنزید جیسے جانور کے نہ ہوں تو پھر انسان اپنے جو ہے وہ بالوں کو ٹرسپلانٹ جو ہے وہ کروا سکتا ہے